اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ توہین آموز الفاظ اسمال کے اس سے پہلے بھی کئی بار مسلمانوں کے ساتھ اسلام کی ان بزرگ ہستیوں پر بھی برے الفاظوں میں توہین کی مسلم قوم کو بارہا غالی غلج کرتے ہوئے دیکھا جا رہا ہے ہالہی میں سلطان پر بھدی ٹپنی کو لے کر بلغام میں فضل خان پتھان کی جانب سے عدالت میں شکایت درج کی گئی تو وقالت ایڈوکیٹ اقبال مللہ انجام دے رہے مقدمہ بھی درج کیا گیا اب دیکھیں گے کہ آگے کاروائی کیا ہوتی ہے اجھ پھر ایک اجلاس میں مسلمانوں کے موجودہ حالات پر مرمانی بیانات دیتے ہوئے دیکھا گیا ایک بات اس میں غور کرنے کی یہ بھی رہی کہ پولیس اب سیاسی لیڈروں کے اختیار میں ہونے کی بات کہتے ہوئے یتناڑ کی جانب سے کہا گیا اس بات کو مسلمان بڑے ہی آسانی سے لیتے ہوں کیونکہ اب کسی بھی بات کا اثر مسلمانوں پر ہوتے ہوئے نظر نہیں آ رہا اپنے عوامی اجلاس میں کہا کہ مسلمانوں کے گھروں پر بڑھلو در چلایا جائے گا اگر کسی نے پاکستان زندہ باد کا نعرہ لگایا تو یا پھر پاکستانی پرچم کو لہرائیا تو بات سوچنے کی ہے کہ جس بات کی سوچ تک شاید ہی بھارت میں کسی مسلمان کے ذہن میں ہو اس کا ذکر سرعام جان بوجھ کر کرتے ہوئے مسلمانوں کو کس طرح نشانہ اور بدنام کیا جا رہا ہے اسی اپناڑ کی جانب سے اور پاکستان کا پرچم کاؤن اور کس نے لہرائیا سب ہی جانتے ہیں اکثر انہی کی پارٹی ہے اور انہی کی تنظیموں کی جانب سے پاکستانی پرچم کو لہرائی جاتا ہے تاکہ مسلمانوں کو آسانی سے بدنام کیا جائے پہلے بھی ہم نے کئی بار اس طرح کی وارداتیں دیکھئے رام سینہ کے لوگوں نے خود سندگی میں پاکستانی پرچم لہرائی کر مسلمانوں کو بدنام کرنے کی کوشش کی تھی بار بار پاکستان کا ذکر کر کے بھارت کے مسلمانوں کو نشانہ بنائی جاتا رہے اور اب یہ عام بھی ہو چکا ہے اتناڑ نے پولیس محکمہ کو لے کر جو بات کہی اس پر بھی غور کرنی کی ضرورت ہے آخر کیا مطلب ہو سکتا ہے کہ پولیس پہلے اور اب میں فرق ہے جبکہ ہم نے سب ہی نے دیکھا ہے کہ کیسے بھاچپا کے کارکنوں نے پولیسوں کو دوڑا کر مارا ہے یعنی کہ نئے ویوستہ قانون اس کا کوئی پاس ہو لہاز نہیں ہے لیکن اتنا ضرور ہے کہ اب پولیس دباؤ میں آتے ہوئے ان فرقہ پرس لیڈروں کے مسلمانوں پر کاروائی کر رہے اس طرح کا ان کا کہنا تھا صرف موڈی حکومت کی وجہ سے اس طرح کا ہم کر پا رہے ہیں ایسا بھی انہوں نے کہا اب سبیدان سے بھی بڑھ کر کیا موڈی ہے کیونکہ آپ زندہ اس لئے ہو کیونکہ موڈی ہے ایسا بیان بھی اتناڑ نے دیا تمام باتوں کو سیاسی مفاد کے مد نظر ہی کہہ دیا جائے تو کچھ باتیں سوچنے پر ضرور مجبور کر دیتی ہے ایک لاکھ تیس ہزار مسلم اوٹ ہونے کے باوجود بھی یہ اتناڑ کہتا ہے کتنا بڑا مسلم حرکہ ہونے کے باوجود بھی میری جتتا ہے اب اس کا حصہ بھی اتنا ہی آسان ہے جب مختلی پارٹیوں سے الگ الگ مسلم اوبی دوار بٹھائے جائے تو کیوں نہ یہ اتناڑ جیتے گا اور کیوں نہ بین کے نورت سے جیتے گا اور پتہ نہیں ریاست میں اور کتنے ہلکے ہوں گے جہاں پر اسی طرح مسلمانوں کے اوٹوں کی تقسیم ہوتی ہوگی اور پھر کا پرست ذہنیت کے لوگ اپنی جیت درج کرتے ہوگے کتنا بھروسہ ہے کہ مسلمانوں کے باوجود ایسے شخص کو جتانی کی ممکن کوشش مسلمان ہی کرتے ہیں بھلے جان کر یا پھر انجانی میں اب انہیں کیا کہہ سکتے ہیں اور سب کے پاس اپنی اپنی کہانیاں ہیں ستر سالوں میں کانگریس نے کیا کیا جب سے بھاچپا جیت درج کر رہی ہے فساد کہاں ہوئے سبھی تو برابر ہے زمین کے کاروبار میں پائدہ بھی اچھا ہو رہا ہے گیر ہوا تو کیا ہوا مسلمانوں سے بھی اچھا ہے اس طرح کی جملے آج کل ہمیں روزانہ دیکھنے سننے ملتے ہیں کبھی کبھا فرقہ پرستوں سے بھی کچھ سیکھنا چاہیا اپنے قائد کو میز اس لئے وہ لوگ جتاتے ہیں کیونکہ سوچ مسلم مخالف ہے اور ہم ہے کہ اپنے ذاتی مفاد کی خاطر قومی مفاد کو بھلا دیا جاتا ہے اور یہی سب کچھ تو چل رہا ہے علم اقبال نے کہا کہ رہ گئی رسم ازان روح بلانی نہ رہی فلسفہ رہ گیا تک لین گزالی نہ رہی نماز روزہ وہ قربانی وہ حج یہ سب باقی ہے تو باقی نہیں اور تمام وہی لوگ ان لوگوں کے قریب ہیں جو اپنے آپ کو یہاں تک کے دیندار یا پھر لوگوں کو بہتر اخلاق پر بھاشن دینے والے رہتے ہیں سب ہی کو معلوم ہے کہ کس فرد کا ہم ساتھ کچھ روپیوں کے لئے دے رہے ہیں اور کتنا بڑا نقصان ہونے والا ہے لیکن یہاں تو جو جتنا حصیل کر سکتا ہے اتنا سچ جھوٹ دھوکہ فریب کے آر میں لے رہا ہے بھلے اتنا ارنے بات بجاپور کے لئے کہی ہو لیکن بات سبھی شہروں کے لئے لاغ ہوتی ہے بیلگان نورت کی کیا قیفیت ہے اس پر کبھی کھل کر تفسرہ کریں گے لیکن ہر کسی کا اپنا لگ خدا ہے اور وہ اسے پوچھتے رہتے ہیں اور کوئی بتائے تو صحیح کہ لاکھوں کے تائدات میں مسلمان ہیں اور مختلف پارٹیوں اس طرح بڑھ گئے کہ موقع فرقہ پرس پارٹیوں کو مل گیا پھر حالات پر کیوں کر شکایت کرے پھر کس بات کم آتم متحد ہو تو بدل ڈالو نظامِ گلچل منتشر ہو تو مرو شور مچاتے کیوں ہوں ہر پارٹی صرف مسلم عورتوں کو تقسیم کرنے کے لئے آتی ہے اور جب چناؤ آتے ہیں تو مسلمانوں پر ہو رہے ظلم ستم کی کہانیاں لے کر آتے ہیں ہر پارٹی اپنی صفائی میں سچی ہمدرد ہونے کی دلیلیں پیش کرتی رہتی ہے لیکن جو امیدوار قوم کے ہمدرد بن کر آتے ہیں ان کی دور کہیں آر ہوتی ہے چند ذاتی مفاد کے لئے سعودے پہلے سے تائی کیے ہوتے ہیں لہٰذا یتنار جیسے لیڈر کیوں معاشرے میں پنپتے ہیں کیونکہ ذاتی مفاد کے لئے ٹکڑوں میں باتنے والے لیڈر ہر غلی محلے میں پائے جاتے ہیں پہلے والے نے کیا کیا اب ہمیں موقع دو پہلے والے کے دور میں کتنے دنگے ہوئے لہٰذا اب فلاہ کو ہوت دو کتنے مقدمے ہوئے کتنا کیا کچھ اور بھولی عوام کسی کی باتوں میں آ کر ایک اور چناؤ ہار جاتی ہے کچھ لوگوں کا فائدہ ضرور ہوتا ہے تو کتار میں تک تھی دھوپ میں کھڑے ہو کر وہ ڈالنے والی جنتہ ایک اور بار ڈھک دی جاتی ہے اور سیاست میں آج کل یہی تو ہو رہا ہے اور کوئی بڑا لیڈر روپیوں کے زور پر ملت کو بانٹ دیتا ہے حالات بہت خطرناک ہونے والے ہیں جو لوگ ملت کا سعودہ کر رہے ہیں وہ بھی کہاں بجنے والے ہیں لیکن قیمت تو سب ہی کو چکائنی پڑتی ہے پھر وہ سوال بھی تو معنی نہیں رکھتا کہ آخر یتناڑ جیسے سوچ کے لوگ مسلم علاقوں سے آخر جتے کیسے ہیں آج کا موضوع کیسا لگا اس پر ضرور کمنٹ کریں اتحاد نو دیکھنے کے لئے شکریہ اللہ حافظ اگر کہاں تو پاکستان کا جنڈا دیکھے تو سپاٹ کریں گے ہنگی میتھے کے نام کال دکھنے دید اللہ پولیسری پھول پرمیشن کرتی ناں بجاپور ناں گے ماتین ناں بجاپور ناں پولیسری کانچے سوچ رو یہ پولیسری کاندر اللہ تا 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 چا دیکھ ناں حریف پولیسری کانچے سوچ رو کانچے سوچ رو کنے آنگ Companisco بنید نمو دید اللکشت دار کنے телеф segundos رو ما میت EPA سوچ 4idge ாری خیر پوری pig ایڈجنسمنٹ آگلے کبکتری ہیڈا ہے گی نو نانو بلیلہ ڈاریکٹ ہٹ سینرا سین ایک مار دو کٹڑا نم دیش مالکای گوتتے دارو ماتنے لدن یہاں ایڈ سروت چھین دوالی یہ دیشنا ہیڈا کارن ارپاندر ہے تو نارندرم ہو دیو موسرا پٹا ہی چاہیے موسریف نہیں چاہیے وہ ہیڈرابال کا چنال کبھی نہیں چاہیے اوڑکی مینٹین موڈ دو آگلے لائی انو راموات تاید کوٹی کے لشکے کوٹی وطنی بھیلا جیون تایگوزی رکارن ارپاندر نارندرم ہو دی موسیقی